بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم خواتین و حضرات دوردو ٹیچر پر طبی نسخوں اور ٹوٹکوں کے نئے سلسلے میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اس سلسلے کے ذریعے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ تک صحت مندی کے راز آسان گھریلو ٹوٹکوں کے ذریعے پہنچا دیے جائیں اور اسی لئے ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ بیل آئیکن پر کلک کر کے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ تک یہ تمام معلوماتی ویڈیوز بقائدگی سے پہنچتی رہیں آج ہم نے ہیلتھ سے ریلیٹڈ جس فینومنہ کا انتخاب کیا ہے ڈسکس کرنے کے لیے یہ دنیا کی چھے عرب سے زیادہ آبادی میں ہر شخص کو درپیش ہے یہ وہ سوال ہے جو ہر شخص کے ذہن میں ضرور اٹھتا ہے کہ اکثر ہمارے ناخن کے نچلے حصوں پر سفید رنگ کا نشان کیوں ہوتا ہے خواتین و حضرات آج ہم یہ راز آپ پر کھولنے لگے ہیں آپ تک وہ وائٹل انفومیشن پر پہنچانے لگے ہیں کہ اگر ہمارے ناخن کے نچلے حصوں پر سفید نشانات موجود ہوں تو اس کا کیا مطلب ہے اس کے کیا سائنس ہیں اور ہم نے کیا سٹیپس اٹھانے ہیں اپنی صحت کی بہتری کے لیے کیونکہ دوستو جان ہے تو جہان ہے جب تک انسان کی صحت اس کا ساتھ دیتی رہتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کی گئی تمام نعمتوں سے لطف اندوس ہو سکتا ہے اپنی زندگی سے لطف اندوس ہو سکتا ہے اور سب سے بڑھ کر بات یہ کہ تمام عبادات بھی اسی وقت پوسیبل ہوتی ہیں جب انسان اپنی پرائم ہیلتھ انجوائے کر رہا ہوتا ہے یعنی بہترین صحت کا مزا لے رہا ہوتا ہے اس لیے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ انگلیوں اور انگوٹھے کے نکلے حصوں پر سفید نشانات کا کیا مطلب ہے اور آپ نے ان نشانات کی موجودگی سے کیا پیغام لینا ہے خواتین و حضرات عام طور پر یہ گمان کیا جاتا ہے کہ انگلیوں کے ناخنوں پر یہ نشان کیلشیم کی کمی کی نشان دہی کرتے ہیں خواتین و حضرات ایسا ہرگز نہیں ہے انگلیوں پر ان سفید نشانات کا سائنسی نام لوکو نیچیا ہے اور میڈیکل ایکسپرٹس کے مطابق لوکو نیچیا یعنی ناخنوں پر ان سفید نشانات کی واضح اور صاف شکل میں موجودگی انسان کی اچھی صحت اور مستقل سرگرمی کی جانب اشارہ کرتی ہے کہ یہ انسان کتنا ایکٹیو ہے اور اکثر میڈیکل ایکسپرٹس کے مطابق اگر آٹھ یا دس انگلیوں پر یہ نشان ہیں تو یہ بات ظاہر کرتی ہے کہ انسان کا مدافعتی نظام اچھی طرح کام کر رہا ہے اور اگر اس کے مقابلے میں یہ داغ حلکا اور دنگلی صورت میں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ انسان اس شخص کی صحت اچھی نہیں ہے یہ شخص تھکن کا شکار رہتا ہے اور توانائی کی یعنی انرجی کی کمی کا شکار ہے تمام تب طبی ماہرین اس بات پر متفق ہیں کہ بہت سے جسمانی اور نفسیاتی امراض اور غزائی قلد کی صورتوں وغیرہ کی ناخنوں کی شکل رنگ، خجم اور حالت سے گہرہ تعلق ہوتا ہے اسی لئے ڈاکٹر حضرات صحت کی عمومی جانچ پر تعلق کرتے وقت ناخنوں کا معاینہ ضرور کرتے ہیں کیونکہ ناخنوں کی عمومی رنگت جو ہے وہ مریض کی اور اس انسان کی صحت کے بارے میں پہلا پیمانہ ثابت ہوتی ہے مگر بعض ماہرین کا خیال ہے کہ جسم میں زنک کی دیفیشنسی اور پروٹین کی دیفیشنسی یا آئرن کی دیفیشنسی جو ہے یعنی آئرن کی کمی، زنک کی کمی اور پروٹین کی کمی یہ بھی ان نشانات کا باعث ہو سکتی ہے چنانچہ جن حضرات جن خواتین کے ناخنوں پر یہ سفید نشانات موجود ہیں انہیں چاہیے کہ اپنی خراق کا خصوصی خیال رکھیں وہ خراق زیادہ مقدار میں لیں جس میں پروٹین زیادہ مقدار میں ہوتے ہیں جیسا کہ دودھ ہو گیا یا جتنی بھی ڈیری پروڈکس ہیں ان میں پروٹین آپ کو ملیں گے کیلشیوم آپ کو ملے گا اور ضروری فیٹس آپ کو ملیں گے اسی طرح آئرن کی کمی کو پورا کرنے کے لیے دودھ چنے اور جتنے بھی سبز پتوں پر مشتمل سبزیات ہیں ان کا استعمال آپ کے لیے نہائیت مفید ہوگا مگر بہتزیت مجموعی آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت حلقیز نہیں ہے کہ اگر آپ کے ناخنوں پر یہ سفید نشانات موجود ہیں یہ آپ کے اچھے مدافعاتی نظام کی نشان دہی کرتا ہے یہ آپ کے ایکٹیو ہونے کی نشان دہی کرتا ہے اور کلیکٹیولی ایک اچھی صحت کی طرف اشارہ کرتا ہے تو یہ تھی ہماری آج کی معلوماتی ویڈیو جو ہم نے ایک عام فینومنا جس میں ڈسکس کیا اور امید کرتے ہیں کہ آپ کو اپنے سوال کا جواب بھی مل گیا ہوگا اور آپ نے ہماری اس کابش کو پسند بھی کیا ہوگا اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کیجئے اور اسے دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے کیونکہ علم کھیلانے سے بڑھتا ہے وہ تمام احباب جنہوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا وہ بیل آئیکن پر کلک کر کے ہمارے سبسکرائبر بن جائیں تاکہ ان تک اسی طرح کی معلوماتی ویڈیوز بقاعدہی سے پہنچتی رہیں انشاءاللہ بہت جلد کسی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اپنا خیال رکھئے فی امان اللہ